بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کچھ طریقوں میں سے ایک پر بات کریں گے کچھ لوگ جو ہے جو اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں ایفیکٹر سمجھتے ہیں تو مقبل معلومات کے لیے جو ہے جو آخرتہ کی ویڈیو کو دیئے کیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفٹیشن آپ کو مل سکے اور اگر پسند آجائے ویڈیو تفاہ کر میں جو ہے وہ اسے لائک ضرور کر دیجئے گا چلی یہ جو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ہوں دکٹر کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈر ہیلتھ کی یوٹیوب چینل یہ جو ہے انجیکشنز ہوتے ہیں فیملی پلائنگ کے یا کانٹرسپشنز کے یہ جو ہے وہ آٹھ سے تیرہ ہفتوں کے لیے کام کرتے ہیں یہ دو طرح کے انجیکشن ہوتے ہیں ایک تو ہے وہ دو ماہ کے لیے اور ایک جو ہے وہ تین ماہ کے لیے کام کرتا ہے دور دراز کے علاقے یا جن گروں تک جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ آور کرس کی رسائی ہوتی ہے ان علاقوں میں یہ ہیلتھ طریقہ جو ہے وہ بہت استعمال کیا جاتا ہے یہ انجیکشن جو ہے یہ فیملی یا ڈیپو اپنے پرو ویرا کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں یہ انجیکشن انہی ناموں سے مارکیٹ میں دستیاب بھی ہیں اور جو خاتین جو ہے وہ دوائی کھانا یاد نہیں رکھ سکتی ان کے لیے یہ جو ہے وہ بہت کار آمد ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں کانٹرسیپشنز کے جو ہم جو ہے وہ پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ انجیکشن جو ہے یہ مسئل میں لگایا جاتا ہے ڈیپ لگایا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ یاد رکھنا پڑتی ہے جن کا مسٹ کیارج ہوا ہو یا ڈیلیوری ہوئی ہو تو وہ مسٹ کیارج کے بعد استعمال کر سکتی ہیں جہاں ڈیلیوری کے بعد جو استعمال کرنا چاہیں لیکن جو جو ہے مدرزے ہیں وہ فیڈ کروا رہی ہیں تو وہ چھے ہفتے کے بعد استعمال کروا سکتی ہیں یہ تو صحیح معلومات کانٹرسیپشن کی میڈیسنز اور طریقے کے حوالے سے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں فیملہ 150 میلی گرام کے بارے میں اس میں جو ہے سالٹ شامل کیا گیا ہے وہ ہے مائیڈروکسی پروجیسٹیرون ایسیٹیٹ ون وائل جو ہے وہ ونعمل کی ہوتی ہے اور 150 میلی گرام کی ہوتی ہے استعمالات کی بات کریں تو یہ پریگننسی کو روکنے کے لئے استعمال کیا رہتا ہے وہ عورتیں جو لمبا ایسا تک کسی وجہ سے پریگننسی کو نہیں کرنا چاہتی ہیں تو یہ لگوا سکتی ہیں اگر اس کے کانٹر انڈیکیشنز دیکھیں تو جن عورت میں پریگننسی کے علامات ظاہر ہو چکی ہیں تو وہ استعمال نہیں کر سکتی یعنی ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ آنے پرائیگنوزڈ جینل بلیڈنگ ہو رہی ہے یعنی کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے لیکن اس کی وجہ معلوم نہیں ہے تو ایسی خواتین جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتی جیگر کی بیماری میں استعمال نہیں کیا جا سکتا یہاں الرجی ہو تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتی جنہیں اس سالٹ سے الرجی ہو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتی یہ انجیکشن جو ہے یہ تینما کے وقفے سے جو ہے یہ دوبارہ لگایا جا سکتا ہے اور انٹراغلوٹیل لگایا جا سکتا ہے آئیلی بیس بھی انجیکشنز ہوتے ہیں یہ اور انہیں مسل میں ڈیپ لگایا جاتا ہے منسٹرل سائکل شروع ہونے کے پانچ دن کے اندر اندر جو ہے اسے لگوایا دیا جاتا ہے اگر اس کے سائیڈ افیکٹس کی بات کریں تو ویٹ میں خرابی ہو سکتی ہے اس سے ڈیزینس ہو سکتی ہے ہیڈ لگا ہو سکتی ہے ویٹ چینجز ہو سکتا ہے اس طرح کی تاندر سائیڈ افیکٹس جائیں وہ سامنے آ سکتے ہیں دوسرے تو چیزی معلومات کانٹرس اپٹی میئرز کے حوالے سے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں معلومات حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو جلدی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تابتہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ